اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کا خوش سردہ رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاک ویوز ویوٹی اور آج آپ کو اپ ڈیٹ کریں تھوڑا تیار بتائیں ویدر کی اور ساتھ میں ورف کے نظارے بھی دکھائیں گے آپ کو جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ مابلوگی خاضری صرف اس ٹھنڈ میں بائک پر رائٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ویوورہ دکھا رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہوئے تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور پھر چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف دکھاتے ہیں کیا کچھ سین ہے ادھر چلو بھی ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو جو روڈ کے حوالے سے تھوڑی سی ملومات دیتے ہیں اور آگے پھر لے کے جائیں گے آپ کو چیتہ پوائنٹ تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا گوزہ گلی اور مورتی کے درمیان میں موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ روڈ کی سوٹیال آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کھلا ہوا ہے اے وان قسم کا اور دیمو کس پہ پھینکا جائے تو یہ بہترین ہو جائے گا اس مرتبہ جی ڈی اے جو اپنی کر کردگی صحیح نبا رہی ہے دستی دستی یہ روڈ کھل رہا ہے ہر جدہ کا اور کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں آ رہا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اپ ڈیٹ جو کہ آپ کو مر رہی ہے روز کی روز آپ بھی اگا ہو گئے کہ جی ڈی اپنی کر کردگی صحیح نبا رہی ہے اور یہ آپ سام ابھی موجود ہیں جی مورتی کے پاس یہ بھی ایک گھون ہی ہے اور ویو آپ دیکھا جائے تو بہت ہی پیارے نظارے ہیں بھی برف کے اوپر برف جمع ہوئی ہے ہاتھ طرف سے ویو کھلا ہوا ہے پاڑی پاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ پیادل بھی سفر کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں سامنے مسجد اس مسجد کا نام ہے جی فروع اعظم یہ مورتی ہے یہ چھوٹا سہیدر بزار ہے لوٹین کھوکیاں سے بنی ہوئی ہیں اور ایک آٹل ہے بس یہ چھوٹا سہیدر بزار ہے مورتی کے اندر اور سامنے نظارے دیکھ سکتے ہیں چیٹے پوائنٹ کے چیتہ پوائنٹ بندر پوائنٹ اور سامنے دیکھاتے ہیں آپ کو آج بندر کی صورتحال کیا کچھ ہے اور یہ روڈ کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں ہمارے منیر وائیوں کے بائیک ٹوڈرائیو کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں اس بائیک سے ہمیں ایک برطا باگ گرے بھی ہیں لیکن وہ ہم نے اس ویڈیو سے نکال دیا ہے کیونکہ لگ ہی نہیں ہے ہمیں بچ کے ہیں یہ صرف آپ لوگ یہ خاطر ہے ہم یہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو اور ویڈیو کو پورا واج کر دیا کرو اور آگے بھی شیئر کر دیا کرو اگر آپ نے دوستوں کے ساتھ اتان کے آنے والی ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک ملتی رہے ہیں یہ اوٹلز ہیں جی کے لیت پرائیڈائز وغیرہ اور بھی کافی سارے اوٹلز ہیں اندر مورتی اور کجاگلی کے درمیان میں موجود ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جی چیتا پورنٹ تک لے کے جائیں گے اسی طرح ساتھ میں بورف اوپر سے سٹارٹ بھی ہو گئی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے اوپر یہ پڑھ رہی ہے سئی اور ہم بھی وائٹ ہو چکے ہیں ابھی تو موبائل نہیں گھما سکتے کیونکہ تھوڑا سا بھی الیا تو بائیک کی کیونکہ نیچے تھوڑا سلپ رہی ہے اس وجہ سے بائیک ادھر ادھر جا کے لگے گا اور ہمارا بھی کجمور بنے گا ادھر ہی اس لیے اسی طرح ہی ہم جا رہے ہیں اپنی آلت آپ کو نہیں دکھا رہے پیچھے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ چین چل رہی ہے اس طرح کچھ چین کی ضرورت بھی نہیں ہے اس روڈ پر اور روڈ ویرہ کلیر ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں باری میں تو برف ممون کم ہی ہوتی ہے انسائیڈو پر آنا چاہتے ہیں تو برف بھی زیادہ ہے اور روڈ ویرہ بھی کلیر ہیں انجوائی کر سکتے ہیں زیادہ برف میں انجوائی بھی زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ کس حسم کا خطرہ بھی نہیں ہوتا ہم کوزہ گلی کے اندر پہنچے ہیں ایک گاڑی کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی اوپر برف رچی ہوئی ہے اور چھتیں بھی اٹلوں کی بری ہوئی ہیں ادھر چلو ادھر ہم ایک سواری اتارتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں یہ ایک بندے کو ہم نے اپنے ساتھ بٹھا کے لے آئے تھے بچارہ پیدل جائے رہا تھا ہم نے یہ سوچ ہے اس کو بٹھا کے لے جائیں اور ابھی ہم اپنا سفر آگے شروع کرتے ہیں چیتہ پکن تک دیکھتے ہیں کیا آپ کو صورتحال ہے یہ کوجہ گھلی ہے اس سائٹ پہ یوبیا آجاتا ہے یوبیا کی روڈ لیکن آپ کو پتہ ہے اگر ہلے تو جان کو خطر ہے اس لئے ہلنا جھلنا منا کیا ہوئی اس ٹائم یہ نظاریں آپ انجوائے کریں بھی دیکھ سکتے ہیں روڈ کی صورتحال اور سند درختوں پہ برف چین سے چار فٹ برف اس کی روڈ کی سائڈو پہ موجود ہیں کیونکہ پرانی بھی ہے تھوڑی سی اور کافی برف ہوئی ہے اس بات بھی یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں فور بائ فور گڑیوں تو عرام سے چل رہی ہیں بھی لوگ انجوائے کرنے کو بھی جا رہے ہیں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں بندر اگر بندر ہوئے تو بندروں کے قریب تو ہم پہنچنے والے ہیں اور اوپر سے برف بھی بڑی تیز سے سٹارٹ ہے ویڈر آپ آنا چاہتے ہیں ویڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹائم آئیں ویڈر کریں کیونکہ بہت انجوائے فل ویڈر ہے بندر ویڈر ادواز لگتا ہے سوئے ہیں کیونکہ بندر ویڈر ہی ہوتے تھے لیکن برف کے اندر لگتا ہے کہ ان چلے گئے ہیں آگے پیچھے کیونکہ برف بندر جو کہا زیادہ گھونج کی طرف چلے جاتے ہیں گھون وغیرہ کی طرف اس لئے کیونکہ ادھر کوئی روڈ ویڈر بند ہوتے ہیں لوگ نہیں آتے تو انہوں نے اپنی خوراہ کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے چلو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں نیکس ٹوڈیو میں آپ کو بندر دیکھیں گے حافظ